السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بھارت کی خوبصورت اداکارہ سری دیوی پاتھ با چکی ہیں 54 سالہ سری دیوی کی ہلاکت کے حوالے سے بہت سارے ان کے شاکھ اٹھ رہے ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ ان کی موت دل کی دھڑکن بند ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے کچھ کے مطابق ان کی موت ٹب میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن کسی کو ابھی تک ان کی موت کی صحیح وجہ پتا نہیں چل پائی ہے سری دیوی تیرہ آگست 1963 کو تمل نارو میں پیدا ہوئی تھی 1989 میں انہوں نے اپنے کلمی گیریئر کا آغاز فلم سولوہ ساون سے کیا حال یہ میں ریلیز ہونے والی ان کی نئی فلم مام ان کی تین سوویں فلم تھی ان کی مشہور فلموں میں چاندنی، لمحی، مسٹر اینڈیا، خدا گواہ، ستمہ اور نگینہ شامل ہیں انہوں نے ہندی فلموں کے علاوہ جنوبی ہند میں، تمل، ٹیلگو، ملیالم اور کنٹر سزبانوں میں بھی کام کیا ہے سری دیوی نے فلم پیڈیوسر بونی کپور سے 1996 میں شادی کی تھی ان کی دو بیٹیاں خوشی اور جانوی کپور ہیں ان کو 2013 میں حکومت کی جانب سے پدما شریح عزاز سے بھی نوازا گیا ہے اس کے علاوہ پانچ بار فلم فیر آوارز بھی حاصل کر چکی ہیں نوے کی دہائی میں انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کو الودیا کہا پھر طویل عرصے کے بعد وہ واپس آئیں تو اپنی اداکاری سے ایک بار پھر ہنگامہ بچا دیا والی وڈ کی خوبصور اداکارہ سری دیوی کی موت ایمرز کراور ہوترل دبائی میں ہوئی دبائی میں وہ اپنے خاندان کی شادی کی تقریب میں اپنے شہر اور بیٹیوں کے ساتھ آئیں تھیں سری دیوی کی موت پر والی وڈ، لالی وڈ اور معروف شخصیات اور ساتھ ساتھ دنیا بھر کے اداکاروں اور مداحوں کی جانب سے دکھ اور افسوس کا ظہار کیا جا رہا ہے پاکستان اداکارہ سجل علی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک اور ماں کو کھو دیا ہے فلمام میں سری دیوی کے ساتھ سجل علی بھی موجود ہیں سری دیوی کی موت عوام کے لیے کسی خوفناک دہتگیت سے کم نہیں مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجئے یوٹیو پر موجود ہماری چینل ٹریننگ سٹوری کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے